یہ بھی بڑا ایمپورٹن ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہم نے جو اب ٹورزم کے لیے علاقے کھول رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں پہنچیں تو وہ اب کے پی کے اندر انہوں نے محمود تھان آپ نے جو ٹورزم کے نئے علاقوں کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اور جو زونز میں بنایا ہوا ہے میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہ کھولنا جب تک کہ آپ کے پورے وہ بائلوز نہ بنے ہو جب تک آپ کو پورا نہ پتا ہو کہ جب نیا علاقہ کھلے گا تو اس میں آپ نے کیا چیز علاو کرنی ہے کیا نہیں کرنی مثلا کئی ایسے 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 میں نے یہاں خود جا کے علاقے دیکھے ہوا ہے جدر آپ کو گاڑیوں کو کبھی جانا ہی نہیں دینا چاہیے وہاں وہاں صرف لوگوں کو گھوڑوں پہ پیدل جانا چاہیے اس طرح کے علاقے ہیں وہاں گاڑیاں چلی گئے وہ علاقے تباہ ہو جائیں گے ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے مری کو تباہ ہوتے دیکھا ہے بابر علی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسے تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ یہاں بڑی یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لوز تھے وہاں آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں کدھر نہیں بنا سکتے ہیں یہ اس طرح شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ فری فال آل ہو گیا وہاں شورٹیجز ہیں پانی کی ہیں بڑے اگلے مسئلے آئیں گے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی علاقوں میں کیونکہ ہم ریگولیٹ نہیں کرتے بائی لوز نہیں بناتے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ایکو ٹورزم کیا چیز ہے یہ نئی چیز اب نکلائی ہے کہ جب آپ ٹورزم کے لیے کوئی کھولیں گے تو اس کو اس کی ایکالوجی کو دیکھیں گے اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تو ٹورزم نہیں لے کی آ رہا ہے کہ آپ سارے علاقے کوئی تباہ کر دیں ہمارے یہ جو مرغلا ہلز ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا اس کے اندر جو بائیو ڈائیورسٹی کا نام لیتے ہیں یہ اس طرح کہ کتنے مختلف پلانٹس ہیں یہاں ویجیٹیشن ایسی ہے یہاں جانور بھی ہیں لیکن یہ بڑے یونیک ہے مرغلا میں اور یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نیشنل پارک بنا کے بچایا ہوا ہے لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کے پی سائٹ پہ محمود خان وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلانڈ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پچائے گی اس پاک کو